کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بات کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوتی ہے ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہوتی ہے غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی غلط بات کسی کے بارے میں ہو تو آپ اسے خاموش کریں تب تو مطلب اتنا مزہ آ رہا ہوگا ہے جو اسے خاموش کرانا مشکل ہوگا مطلب وہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس کو خاموش کرانا ہے تو بہت مزہ آتا ہے اس کا اصول یہ ہے غیبت سے بچنے کا ایک ہی اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں بات کرو مجھ سے فلانے اور فلانے اور فلانے کے بارے میں بات نہیں کرو اگر فلانے اور فلانے کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کے کریکٹر کو اپریشیٹ کریں اس کی عظمت کو محسوس کریں اس انسان کی جو مطلب اس انسان کی علم سے اس انسان کی کریکٹر سے اس انسان کی کوئی اس کی کوئی quality ہے جس کو ہم admire کر رہے ہیں اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کی کوئی بہت اچھی quality اس کی کوئی greatness چلیں ٹھیک ہے فلانے آدمی کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ فلانے آدمی کے سامنے تو ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے لیکن اس کی absence میں تو کر سکتے کتنا اچھا آدمی ہے کتنا بڑا دل ہے کتنا اچھا کام کر رہا ہے کتنی اچھی بات کر رہا ہے کتنے اچھا عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ اس کی absence میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر لوگوں کا ذکر نہیں آنے جائیں جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو وہ غیبت کی طرف بڑی آسانی سے معاملہ جاتا ہے وہ کسی اور کی بات آپ سے کیوں کر رہا ہے غیبت سے آپ اپنے آپ کو بچائی ہے جس کا مسئلہ ہے اسی سے بات کریں جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فلانے نے یہ کیا تو آپ کہیں فلانے کو بتاؤ مجھے کیوں بتا رہا ہے اسی طرح اسی کو آپ کو بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس سے ڈیریکٹ جا کے بات کریں تو غیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ہم ڈیریکٹ اس سے بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس سے جو بھی ہمارے ذہن میں جو کنفیوجن ہوتی ہے وہ ریزولف کر لیتا ہے آپ کے دل میں بھی اگر شک آ رہا ہے تو یا تو اس شک کو چھوڑ دیجئے یا پھر جا کر اس سے پوچھ لیجئے یا پھر اللہ سے بات کر کے مطلب اللہ سے کہیے یا اللہ میرے دل سے اس شک کو نکال دیجئے میرے اندر مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں اس سے اس بات کی ایکسپلینیشن مانگوں مجھے کچھ بھلا نہیں لگتی یہ بات مجھے مناسب نہیں لگتی کہ میں اس سے جا کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کروں اور ایکسپلینیشن مانگوں تو میرے دل کو ہلکا کر دیجئے آپ اس معاملے میں میرے لیے کافی ہو جائیے اس معاملے کو آپ حل کر دیجئے میرے دل سے شک کو نکال دیجئے یا پھر جا کے بات کر لیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کا میٹر ہے اسی کو بتایا جائے اب باپ کے بچوں کو بھی جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ میرے بارے میں میری بہن کو بتا رہے تھے میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مطلب اس کو بھائی کے ذریعے پتا لگ رہا ہے اس کو بہن کے ذریعے پتا لگ رہا ہے تو مسئلہ بہت خراب ہوتا ہے یعنی اولاد کی غیبت بھی غیبت ہی ہوتی ہے غیبت اجنبی لوگوں کی سوڑی ہوتی ہے غیبت بچوں کی بھی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے غیبت ہر انسان کی بہت سے بہل ہے اصل میں ہمارے ہاں بعض لوگوں کی غیبت کو ہم غیبت کی کیٹیگری میں شمار نہیں کرتے یعنی حکمرانوں کی غیبت سیاستدانوں کی غیبت علاقے کے لوگوں کی غیبت ٹیچرز کی غیبت محلے کی مسجد کے امام صاحب کی غیبت ساہ سو سر غیبت تو ہم نے سوچا ہے میری ہی ہوتی ہوگی جو لوگ کرتے ہیں میں تو کسی کی نہیں کرتا یہی مطلب اس ذہن سے لوگ جی رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو شک سے بدگمانی سے غیبت سے اور حسد سے بچانے کی کیا انتظام میں نے کیا ہے کیا کوشش میں نے کیا ہے کیا دعا میں نے کیا ہے اور اپنے گھر والوں کو میں نے شک سے بدگمانی سے غیبت سے حسد سے بچانے کی کیا کوشش میں نے کیا ہے موسیقی